الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وَعَلَى آلِحِ طَيِّبِينَ وَعَلَى آلِحِ طَيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ تَاهِرِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ صدق اللہ مولان العظيم اِنَّ اللَّهَ فَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيهِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اللہ ہرے کیا مرتبہِ غوثِجلی ہے گردن کو جُکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے اللہ ہرے کیا مرتبہِ وہ سجلی ہے گردن کو جُکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے اور یہ نور جو بغداد کی گلیوں کا اُجالہ ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے اولادِ حسن، آلِ حُسین، ابنِ علی ہیں بے شک شہِ بغداد ولی ابنِ ولی ہے اور اُن کا ہوں میں تاہشر نصیرن کر ہوں گا ساتھ شکر کے اُن سے یہ میری نسبتِ عزلی ہے اللہ ہرے کیا مرتبہِ بے غو سجلی ہے کردن کو جُکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے اللہ کریم اپنے حبیبِ کریم سرکار دا صدقہ اس بے لی امانت علی ماشاءاللہ امانت علی نے محفلِ پاک سجائی ہے اور سنگیاں دے نالمعابنت کیتی ہے اللہ اِنہ سارے ہاں بے لیاں نوں عجر اور جزائے خیر عطا فرمائے امانت علی دی محفل کرانا بڑا ایک منفرد کام ہے پھر اے ہی کہہ سکنے آگا کہ بَاللَّهُ يَعْدِي بِنْ يَشَاوِ الْاَسِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اللہ جس نوچاند ہے انہوں راہِ ہدایت بھی کھا چھڑتا ہے اے نا کوئی میاں حسنِ سورت دی گال لے نا اے کوئی رنگو نسل دی گال لے اللہ دی پساند دی گال لے ماشاءاللہ جڑے بچے دور دراز تو آئے ہو بیٹھے ہو اللہ تو آڈا بیٹھنا اور سماعت کرنا قبول فرمال ہے وقت دے اندر میں اپنی گزارشات تو آڈے سامنے پیش کرانگا یہ بڑے پیار آڈے بچے نے جڑے بھی سارے سنگیوں ماشاءاللہ اس پینڈ دے سنگیوں میاں دارانہ کے بھی کم ادھگم مہینے میں چیک جمعہ ضرور پڑھیا کرو تاکہ توانی اسلاح اندی رہے اور بیٹری چار جندی رہے روانی بیٹری تاں ہی چار جندی ہے جے بندہ مرشد کامل دی سو باتچ کچھ وقت گزاریا کرے جنی دیر تک مرید کچھ وقت اپنے شیخ دی سو باتچ نہ گزارے اتنی دیر تک اسنو نفع نہیں ہوندہ پوری طرح لہذا کچھ وقت نکالیا کرو اور اللہ دے دین نو سکھیا کرو اللہ کریم عمل کرنے دی توفیق عطا فرما دے وے عزیزِ من انہیں سنگیوں نے جو موضوع رکھیا ہے اوہ ہے حضرتِ سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جننو غوث پاک بیا کھیا جا گیا یاروین علی پیر بیا کھیا جا گیا عزیزِ من حضور غوث پاک لی عظمت اور حضور غوث پاک دا مقام اور مرتبہ اس نو سمجھن واسطے اتھو لگنا چاہید ہے کہ حضور غوث پاک دی والدہ کیسے سن اور حضور غوث پاک دے والد کیسے آئے تاکہ سانوے پتہ لگ سکے کہ اچھے بچے معاشرے بچ کمیں پیدا ہوندے ہیں اس تو اسی سبق پڑھ سکیئے اور سبق حاصل کر سکیئے کہ اچھے بچے معاشرے دے اندر کمیں پیدا ہوندے ہیں اور انہ دے اندر اصل جو شیئے کہ بچے اچھے اور قابل فخر ہوندے نہیں اکمیں ہوندے نہیں اس دی ریزن کیا ہے یہ توجہ ہے نہ ہونے آشاءاللہ ہر بندہ اچھاند ہے میرے بال چنگے ہونے میرا منڈا چنگا ہوئے میری بچی چنگے اچھی بات ہے سوچ اچھی ہے لیکن اس سوچ واسطے کرنا کی چاہید ہے او کی چیزیں او سمجھ لو حضور غوث پاک دے والد اکرامی سید ابی صحیح رحمت اللہ علیہ آپ دریاد کنار اللہ دی عبادت فرما رہے ہیں دوران عبادت آپ بیٹھے سن دریاد کنارے تو آپ نے دیکھا حضور غوث پاک دے والد صاحب آپ نے دیکھا کہ دریاد اندر ایک سیب آ رہے ہیں روڑ دا روڑ دا آپ نے بکیا کہ وہ سیب پانیچ روڑ دا جا رہے ہیں اونا او دریاد چھترے سیب نکالیا نکال کی تو اونا او کھا لیا جد او کھا بیٹھے سیب تو دل اچھ خیال آیا کہ بھئی یہ کھانا جیڑا میں سیب کھایا ہے یہ میں نو تے علم ہی نہیں سیکھئے ہے کین دا تے میں بغیر کسے دی اجازت توں بغیر پوچھے دس سے تُو اس سیب کھا لیا ہے جی اللہ یہ دا میرے کڑو قیامت تڑے دن پوچھیا تے میں جواب کی دینا ہے دی جاگ دے پیو اے ہونہ سمجھ لین واسطے گال کر رہے ہوں کوئی میدہ جواب کی دیا ہوں یہ سیب تے میرا نہیں سی سوچیا کہ جڑا اس سیب دا مالک ہے نا ان ڈوڑنا چاہیے اور ڈونڈ کے یا انہوں قیمت دینی چاہیے دیئے یا انہوں دے کڑو مافی منگنی چاہیے دیئے بندہ ڈونڈیئے سیب والا پہلا طریقہ ایسی کہ جدو سیب آ رہے ہیں ادھے تُرے آ جائے آپ اٹھے تے ادھے ترپ ہے اس سیب دے مالک دی تلاش ہے تردے گئے تردے گئے سامنے ایک تردیاں تردیاں سفر تُباد ایک باغ آیا سیب دا او دے سیب اٹھو ٹینیاں اس ندی دریاں دے ویچ لٹکیاں ہوں تے او دے اٹھے اونج دے ہی سیب لگیا ہے جمیں دا انہاں نے انہاں کیاس کیتا کہ سیب تے ایس جنس تے ہی سیی تے اکل دا کہ انہاں یہ تقاضہ کے ایتھو ہی ڈکاں انہیں آپ او سیب دے جڑے باغ سی کو دے دروازے ہی چو باغ دے ہی چو داخل ہوئے اس مالک نجا کے انہاں تلاش کیتا او ہن جڑے مالک سان وہ بھی اللہ دے ولی ساں توجہ ہی آپ حضراتی سید عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ او حضور غوث واق دے نانا جی نے آجے نانا بنے نہیں لیکن ایسا رب بنن والے نانا او باغ انہاں دا سی شاہ صاحب ہو رہی ٹھردے ٹھردے اس سے اندر داخل ہوئے اگے او بزرگ ویکھے ساں بزرگان دے حضر جادر ہوئے تے اللہ دا ولی ہی اللہ دے ولی نو سی آن ساکتا ہے انہاں جدو بیکھیا بھی یہ بندہ تے کوئی صاحبے نظرے تے لور آڑا بندہ ہے جوانے تے بزرگان فرمایا بھی جوان آ کدھر آئے ہیں انہاں کے سرکار میں ایک سیب دریائے چروردہ جاندہ کھایا ہے میرا کیا سے کس ایب تو اٹھے باغ دائے میں سرکار ہو دی ماں بھی منگن آیا اے انہاں مندیاں نو سوچنا پا بے گاؤنا جڑے جسے دا بھی مال لبے تے کھا کے تیان دن بھی ٹھیک ہے جائزے غریبماں دا لب جائے گورمنٹ دا لب جائے عوام دا لب جائے لگدیاں دا لب جائے گمارنیاں دا لب جائے کچھ سمجھا ہے یہ کچھ بندے دولت دی حوص اپنے دل چینی زیادہ رکھتے ہیں بہن انجیتنی بھی مل جائے اور رجدے نہیں اے کوئی مال دنیا دا شہی ایسی ہے ساڑھے پرنے ایک مولوی صاحب ہے مولوی محمد عیاد صاحب اوہ فرمان دے اندھے آئے بھئی ہی رستہ ٹھوٹھا پور نہیں ہونا تے روز قیامت آئیں دو جگ دیجئے دولت لبیت اے دل رجدان آئیں بہت دو سارے زمانے بھی دولت بھی بندن دی جائے نا تے اندھے تو پوچھو بہ انبتی رہی آ تو انج نہیں آندہ بہم انبڑی ہوگی ان کوئی نہیں لوڑ جن دے کوڑ جتنا ہی ہو بجیا ہویا ہے باجے اور لینے ریس سارے ہاں لائیے جیڑا باج پیگاں لگ جائے ریس ہے فرق کوئی نہیں تے موڑے بھی تفریق کوئی نہیں با علال دی ریس ہے چاہی آرام دی چوان دین مال ہونا چاہی دے جیدو دل لیا ویسان نے نہیں پتا جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ عزیز من حلال تے آرام دی سیان کر کے تے چلو باجوی بندہ پویت خیر میرے بہ دولت مگر تے بجیا ہے بران دے بہ لینی یا لال دی ہے او تے ٹھیک ہے لیکن جنان دین ہے بہ میں یہ سکالنا کوئی فرق نہیں گوشت بکرے دا ہوئے یا کتے دا او بندہ بندے دا پتر نہیں کیونکہ انہوں حلال تے آرام دی تمیز ہی نہیں جیدہ حلال ہے او کھڑا تے حلال چاہی دے حلال کھان آرے ہیں دی اولاد بھی حلال دی اندی ہے اچھا بندے سمجھ دے نہیں بس صرف نطفہ بدل جائے تے آرام اندہ ہے نہیں باہ دکات ہے سب ہی اندہ ہے کہ ساڑھے گھر میں بچہ حلال دا پیدا اندہ ہے اسی حرام کھوا کھوا کیوں انہوں حرامی کر چھڑنے کوئی سمجھ آئی جے ونڈ آئی جے کہ کوئی نہ جانے من بچہ تے حلال دی پیدا ہویا ہے نکاح نالی پیدا ہویا ہے لیکن ماں پہ انہوں نے حلال تے حرام دی تمیز نہ کیتی تو اندہ کیا رگائیں چھا حرام ڈال دے رہے تربیہ تے جی فرق آ گیا پرابلم ہو گئی نہ اے سونے آؤ حلال دا خون اور اندہ ہے تے حرام دا بڑیا خون اور اندہ ہے یہ فرق تے زیا پا جڑنے آ روڑا تے ہی تھو کٹنالا اے نیپ چنگیاں مندیاں دے کم نیک لوگان دا طریقہ آلہ لوگان دی سوچ بابا جی میں تو اڈا سیب کھا بے اٹھا رڑ دا جاندہ تے ساڑے جاٹ پتا ہے کی آن دے اندھیں جاٹ آن دے اندھیں کھان پینا لی شہدی چوری کوئی نہیں اندھیں ہائے جٹاوں میں تو اڈے فتویاں تو صدقے جاوا جیڑے تو سی آپ پہ فتوے دن دے ہو تے وہ پینا پترا گنے تو شروع اندھیں تے وگان ڈھکے تے جا کھلون دے موڑتے تھو ہی بچی آنا بھائی کھان پینا لی شہدی جی مڑکیڑی چوری ہون دی ہے تے کھان پیڑ موک جائے تو پچھے روڑا کھڑا رہ گیا گالی ساری کھان پیڑ دی آسا ہوتے فتوال آ چھڑیا کھان پینا لی شہدی چوری کوئی لے گلم کی جس بھی مندے مسئلہ کڑی ہے وہ بڑی بڑی غلطی کیتی ہے کیونکہ ہر چور ایس گل نو اپنے اگ کے در دیں دیں عزیز مند عزرت سید عبدالعبی صحلی غوث پاک سے والد عرض کر دے رہے بابا جی میں رردہ جاندہ کھا بیٹھا میں نو معافی چاہیے اللہ وڑیان اپک ہو گیا سیاں اگے بھی ہو گئی یا ہی بھئی کوئی جہر قابل ہے بندہ جہر قابل ہے اے ہتھو جایا نہیں جانا چاہیتا اے باز تھے ہتھی آگیا انہوں اڑکی میں جائے سرکار فرمایا آپ مافی تھی اندیاں دے سادی جی گل دے چلو پتر کوئی نہیں ٹھیک ہے جا دن ماف کیتا ہے مرور آگے جاندہ چلو ٹھیک ہے سادی جی گل لے لیکن انہوں نے آخر نہیں ایک کیسے گل لے آئی تھی آیا ہے اہمیں نہیں آیا آخر ہی گل لے ہو میری مان لاؤں تو میں تیر سیف دی مافی دے چھڑا انہوں نے خیجی دس ہو انہوں نے کہا میری ایک بیٹی ہے سندی بھی نہیں تک دی بھی نہیں بول دی بھی نہیں ٹر دی بھی نہیں او دی نڑ نکاح پاک مرجوانہ دے دینا اپنی سوچاں تے ارمان ہوندے سرکار نے ایک لمحے صرف سوچا ہے کہ اگر ایسی بیوی نڑ نکاح کرانتے دنیاوں تے مشکلات تا ہیں لیکن آخرت دی مشکل نڑ باریاں نہیں کہ جی آخر اللہ نے میرے کوئی سیب دا حساب لیا تو میں کمیں دینا ہے او سائن ایک سیب رڑ دے جاندے دے حساب تُو ڈردے پہنے ہو پہنے لیا اسی دے ڈرے ہی کتی نہیں جو آجائے جدو آجائے جمید آجائے ممال ہونا چاہیے ڈر ہی کوئی نہیں سرکار نے فرمایا جی میں منظور ہے بابا جی میں منظور ہے میرے کوئی ہون حساب نہیں دی پتا تے یقین کرو جی سائیں حساب لیا نا تے اسی تے من وڈیاں وڈیاں کرنا کرنے آج اس حساب لیا تے ایک دانے دا بھی دین او کھا ہو جانا ہے تاہی تے حضور میاں محمد بگزاور میں تُو لالے فرمادنی عدل کریں تے تھر تھرے کمبڑے تے اوچیاں شانا والے فضل کریں تے بخشے جاور تے میور کے موقع لے عزیز من گلت اللہ دے فضل دیئے یہ عدل کرے گا تے مشکل بڑھیں گی یہ آلانکہ اللہ آ دے لے پھر جو اس عدل کیتا تو مشکل بڑھنی ہے اگر راضی ہو کر رحمت کرے گا تو مڑا آسانیاں ہو جانے ہو جانے ہیں وہ کہتا ہے میں نکاح کرنا میں منظور ہے ایسی عورت نہ لی لیکن میں مافی چاننا انہوں نے کہا ٹھیک ہے نکاح پڑھ لاتے جاتے ان میں ماف کیتا انہوں نے کہا ٹھیک ہے نکاح ہو گیا اگے مڑے سسٹم کوئی نہ نکاح دے انہوں نے جیڑے ہونو بڑے ایک گھٹ ہون دے ہونو ذرا سسٹم زیادہ ہو گئے شادی تو پیڑا ہی انہوں نے سارا پتہ لگ لوگ کیا ہون دے ہونو بڑے اینج دے ہیا والے لوگ ہیں اے سسٹم کوئی نہ ہون دے بھئی عجیب دور آگے اللہ پاک اور جنہوں نے بھی سن دے رہا کرو یہ میرے حال دیان رکھو کوئی جنہیں دیاتیں مسید ابوہ دیکھ رکھے کرو بار تو جنہوں نے آ جائے تو اس کو اپنی چوڑ مار نہیں دی تو اسی جنہوں نے سن لیا کرو دیان میرے حال دیان رکھے کرو توجہ کرو میرے جی عزیز من و دوستان من بات ہی ہے کہ حلال تے حرام دی پہچان رکھا نڑیاں تو تے اللہ تے درن نڑیاں بندیاں دی گل بے کھو سائیاں فرمایا کہ بابا ڈی منظور ہے نکاح ہو گیا جدو نکاح تو بعد رات رو گئے نا اپنے اجلہ اروسیے چاپنی دلہندے کمرے جگے تے وکھیاو تے بالکل صحیح سالم عورت نے مائی صاحبہ موجود نے جی نہ دے ہاتھ پیر اکھا ہار چیز ٹھیک تھاک نہیں اس سے پیر تے واپس آت واپس آ کے تے اپنے سسر نو ملے حضور غوث پاک دے نانا جاننو تے فرما دے نے بابا جی جی نہیں ہے تُسا نشانیاں دس ہی آئی ہیں جو نشانیاں نہیں پائیا جا دی ہوتے ہی تے سارا کچھ تے نانا ٹھیک ہے حضور غوث پاک دے نانا جان مسکر آپ ہے آپ فرما دے نے بیٹا میں گلنا ٹھیک کی تھی آئی ہیں لیکن تھوڑی وانڈ آئی میں تے نو کیا سی میری بیٹی ٹردی نہیں میں کیا سی میری بیٹی میری بیٹی ٹردی نہیں ہاں بیٹا میری بیٹی آج تک میری مردی تو بغیر نہیں ٹوری میں تایا کھیا نہیں ٹردی سمجھو ہے کہ نا اے انہاں بیلیاں نو سمجھنا چاہی دے انہاں عورتہ نو سمجھاؤ اے کیسٹ بنوا کے عورتہ کو لے جاؤں نو سناؤ جنیاں روز بغیر خامندی مرضی تو کدھی کسے شہر ٹر جاں دیا نے کدھی کسے شہر تے سفر کر دیا نے آپ پہ رکشے تے بے کے آپ پہ شہر ٹر گیا آپ پہ واپس آیا او ناں بی بیانو دس دیو چنگیاں اور تاندی شانے ہوں دیئے او اپنے باپ اپنے بھائی تے اپنے خامندی مرضی تو بغیر گھروں بار قدم نہیں رکھ دیا اے کوکھی سوکھی تقریر سنا چھڑی آئے گا اور مڑ کو جسرتے ہوئی جانا ہے جی سمجھے یہ کوئی نہ آؤ کے سوکھی ہوگے ایک سنا چھڑی آئے مڑ کو جلہ کر دید ہے تو اسی عزیدہ نے دیوکار کیا مطلب کیا مسئلہ عرض کر رہے ہیں عزید من فرمایا میری بیٹی چل دی نہیں دی وجہ ایسی اوہ نے آج تک اپنے باپ دی مردی تو بغیر گھروں بار قدم نہیں رکھیا جیڑا آکھیا سی میری دی تک دی نہیں اوہ نے آج تک ایر مارم دا چیرہ نہیں تکیا میری آکھیا سی میری بیٹی بول دی نہیں اوہ نے آج تک اپنی زبان چو گندی گال نہیں کی تی ساڑیاں بیبیاں ناڑی تو لڑ پاؤں تے گالیاں دی سنچری آتھ چھ بوکھر رہا کیوں سوڑے کر چھڑ دی ہیں سنچری پوری گالاں دی کر دی اے میں ہوں کہ نہیں گالاں کٹ دیاں دبا دبا کے زبان گندی کر دیاں ہائے 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 آج تک میری بیٹی نے اپنی زبان چو غلط گل نہیں کی تی شرح شریف دے خلاف کوئی بات زبان چو نہیں نکالی خرافات مغلہ ذات بولے ناڑیاں اور تنوں کے پتا ہوئے اللہ دی پاک بندیاں دی زبان تے یا اللہ دا قرآن ہوندہ ہے یا سنے نبی دا درو دوندہ ہے اے میں کورتان دی شانیوں نے دلان سن دیاں آپ فرما دینے جی تو سنکی آسی میری بیٹی سن دی نہیں فرمایا انہیں آج تک کوئی سے غیر مارم دیا باد نہیں سنی آج تک کوئی گندہ کالیمہ نہیں سنیاں کوئی ایسا لہو لگب گانا نہیں سنیاں لہو لاب والا کوئی گانا بجاناں آلا تے موسی کی جڑیاں دین رات فلم آتے ٹی وی تک دیاں نے اُنن سمجھاؤ ایک مہاں ہوئے جدہ باپ گرانٹی دے رہے میری بیٹی نے ساری زندگی کوئی موسی کی اپڑے کرنا تک نہیں جان دی تھی اللہ اللہ بھرمایا بیٹا میری تی ایٹی کرما والی آئی میں دیواز تے رشتے دی تلاش جاؤ جدو توں روڑ دے جاندے سیب دی مافی لین آئے مینو پتہ اُسے وڑے لگیا سی جدی یاں دو آماں میں منگ دا اللہ سونیاں میری دی کرما لیے میری دی شرما لیے کوئی او جیا پاک جوان عطا کر جدو توں روڑ دے جاندے سیب دی مافی مانگیا مینو اُسے وڑے پتہ لگیا دی او جی میری دی آئی اللہ وڑیا جھوڑ بھیج سڑے آئے میں سمجھا گیا حضرات کے نام عزیدہ نے دیوازگارہ فرمان نے بیٹا میں فیصلاتی ہو سوڑے ہی کار دی تسیجہ اوہی تیری بیوی ہے حضرات یدیوازگار حضور غوث پاک اپنی بیوی دے کول چلے گئے جدو بیوی دے نار آپ سرکار دی وقت گزر گیا وقت گزردار گیا حضور غوث پاک اپنی امی دی گو دے جیڑی رات تشریف لے آئے نے او دو رمضان شریف دی پیڑی چننو آئی حضور غوث پاک جدو بلا دے تو یہ او دو رمضان دی چننو پیڑی آئی جی میں ان پتل بنیوئے نے پتل بنیوئے نے مطلع برالو دے سویر ہوئی لوگ عضور غوث پاک سرکار دی امی دہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا عرض کا دنے سیزادی ایک مسئلہ پچھڑا ہے فرمایا دسوں کی مسئلہ ہے عرض کر دینے لوگ سیزادی سنو پتہ نہیں پیا چلتا رمضان شروع ہویا ہے کہ نہیں ہویا سنوانڈ نہیں پی ہون دی رمضان شروع ہویا ہے بولو یا نہیں ہویا سیزادی ایسی پچھڑا ہے سیزادی ہو کوئی دوڑے گروں گال پتہ لگ جانی ہے بولو جانی ہے اگلے آنے بندیانے پتہ ہاں مسئلہ ہوگے تو مسئلہ پچھنا کٹھو ہوندہ ہے ہونے بندیانے کوئی نہیں پتہ مسئلہ پچھنے علی تھاں کیڑی ہے اگلے آنے بندیانے سیاں آئی بچلوسان نہیں ہوندہ پچھڑا ہوگے تو کٹھو پچھنے ہو تھاں کیڑی ہے مندہ تھاں تو پوچھلے تو مسئلہ پتہ بھی لاک جاندہ ہے تو مسئلہ حلوی جاندہ ہے تو مسئلہ موکوی جاندہ ہے حلوی ہو جاندہ ہے عدیدہ نے دی بکار لوگیں سرکار دی امی فرما دی ہنے جاؤ آج رمضان دی پہلی اے سیانیاں پوچھیا لوگاں پوچھیا بی بی جی دلیل کیے اگر آج رمضان دی پہلی اے تی دی دلیل کیے فرمایا جدودہ سویر دی ازان ہوئی ہے میرے پتر عبدالکادر نے دودھ پینہ چھوڑ دیتا ہے اے دا مطلبے رمضان شروع ہو گیا ہے عدیدہ نے دی بکار اگر باپ روڑ دے جاندے سیب دی بھی اتیاد کرے ماں چلن پھرن بولن اٹھن بان ویکھن تے تکن چے تیاد کرے تا پتر عبدالکادر سوڑنا دیا جھوڑیاں ہیں چھوڑ دے نے ہونا وڑی بولے ہو میرے عالی حضرت عدیم البرکت بولے آپ فرمان نے کہا اسی آزمی ایمان مت کا من کا جلوہ شان قدرت پہ سلام مصطفیٰ جانے سلام شمع بزمہ دایت پہ عزیز ایمان حضور غوث پاک سرکار اپنی ماں دی کو دے چیروزا رکھ دے آئے انو لوگ مادرزاد ولی آن دینے جیڑا ایس طرح دا ولی ہوئے انو بندے مادرزاد ولی آن دین وہ بھی نبی آن دین جننو اللہ ولی بنا آکے گل دائے وہ مان دی جوڑی ہے چھی اللہ دے ولی ہوئے الحمدللہ رب العالمین ساڑے مرشد کریم علی آمد صابر حضور غوث پاک دے بیٹے آپ گلانی سید نے حضرت علی آمد صابر چونکہ ساڑی بیعت دا سلسلہ علی آمد صابر پیا سرکار نڑ بلدائس واسطے ساڑے سلسلہ دے در حضور غوث پاک دا فیض بھی جاری ہے جیڑے لوگ ساڑے سلسلہ نڑ بچے بابستا انہوں حضور غوث پاک دا فیض بھی ملے گا خاجہ مہین الدین دا بھی ملے گا بابا فرید الدین دا بھی ملے گا مولا علی تی حسن بسری سرکار دا بھی ملے گا ابو عساق چشتی شامی سرکار دا بھی ملے گا اور سید عبدالقادر جیلانی سرکار دا فیض بھی انہوں نے اتھے بھی تے عشر تے انشاءاللہ جنت تک سرکار دا ساتھ نصیب ہوئے اب دی سمجھ آگی حضر آدھ عدیدہ نے دی وکار اس طرح دے ماما دے کردارون اس طرح دیا ماما نیکون پھر چنگے پتر پیدا ہوں دینے پھر نیک اولاد پیدا ہوں دیے پھر نیک بچے جنم لین دینے حضرت عمر فاروق جناب سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو مدینے دی گلی اچھرات نو گشت پہ کرن پھرن پہن تے ایک گھروں آواز آئی ماں دینو کہہ رہی ہے پتر پانی پا دو دیج تھوڑا زیادہ ہو جائے گا انہیں کہا اممہ میں نہیں دو دیج پانی رلانا بہت مجھو اممہ میں نہیں پانی رلانا عمر منہ کیتا ہے پانی نار الان دی ریزن کیے عمر منہ کیتا ہے ماں گوان دیے پتر عمر کے رائے تھے وین دا پیائے حضرت عمر بار کھلو کے سنن دے پہنے ماں تے بیٹی دا مقالمہ بیٹا ہے تھے کہ عمر پہ تکتا ہے با جھاڑا تے دیا گھیا اممہ عمر نہیں تکتا پیائے پر عمر دراب تے تکتا پیائے میں پانی نو ملانا حضرت عمر اتھ اٹھے تے اپنے گھر کے اپنے پتر آسم اونا دا رام سی آسم اپنے عمر انہوں نے فرما دینے پتر میں تیرے واستے کے رشتہ ڈوڑ آیا آیا اور سمجھ آئیے کہ کوئی نہ سیانے بندے رشتے آئے سوانڈناڑ بین دے اسی رشتے بیکھنے ہوتے سی بینیا دینا کی انہیں سمان کی نہ دینگے سکوٹر دینگے کہ نہیں دینگے کار دینگے کہ کی دینگے صندوق کینے دینے انہیں بستر کینے دینے انہیں فریج کینے دینے انہیں ایسی نار دینے انہیں کوئی نہ تو مڑ جا کے بھی پیان دینے ساٹھے چھوٹر دا بھی بڑی شہو کے ان جیسے لینی دینی شاید آٹے تو کوئی نہیں تو ان ساٹھے چھوٹر دا بڑا شہو اور سمجھ آئیے کوئی نہ بھی نہیں ہو اور ظالمہ آجیتے ہیں پتر نو شہو کے انہیں لے دیں یہ سمجھ آ رہی ہے نا اور یہ اسی وین نیاب سان سمان کن نگن ہے کوڑی بامے جی میں دی بھی خیر سمان کن نگن ہے اگلے بند سمان نائے اونا کوڑی ویکھی کوئی نہیں ایک گال سرف سنیئے با اللہ ویندہ پی سیانیاں دیا چوڑا سیانیاں اندر گیاں نیا سونیاں سیانیاں نا ادھر تمہار اکلاں آ لیا ہے علم آ لیا ہے شعور آ لیا ہے اونا کوڑی کوئی نہیں ویکھی کوڑی دا کردار ویکھی ہے بجڑی اندر بے اکمان پیان دیئے اب اللہ پیان دیئے میں جرم کوئنوں کرنا ماں ہے انہاں کہا پتر جو میری پساندی لڑکی نال شادی کر رہی ہیں تو میں فلانے گا رہے چکے لڑکو انہاں کہا اببا جی ٹھیک ہے اگلے بھتر بھی چنگے ہیں گھنڈے بھی چنگے ہونڈے ہیں ہونڈ دیتے آئے نا جیڑے آپ پساند کر دی اس ویڑے جیڑا ماں باباک چھڑ دیا پتر ہونڈے تو ایموران لا چھڑ دیا چنگے جو ہونڈے ہیں وہ جس لئے انہاں کہا اببا جی ٹھیک ہے جی میں جناب دا حکم ہوئے حضرت عمر گئے تو انہاں نشتہ منگیا اس لڑکی نال نکاہ ہویا او دے وچو حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے اس لڑکی دے خونی چو حضرت عمر بن عبدالعزیز جینا دے دور خلافت راشدہ دا دورہ کھا اسلام دا او دور سی جس لئے زکاة لینڈا بندہ پوری ملت اسلامی ہے جی کوئی نابلی بندہ جی سمجھائیے آپ او حضرت عمر بن عبدالعزیز دی ہے جی دے دورہ چھ مسلمانہ وچ زکاة لینڈا کوئی نہ زکاة واپس آگئی ہے وہ بندہ لینڈا کوئی نہیں جی دے الجانے آن در میں لوڑ کوئی ایڈی خوشحالی آگئی سی او صدرت عمر بن عبدالعزیز دی گھا لے ماما چنگیاں ہور تبی چو اولاد چنگیاں پون دی بندی آن دے گار فریشتے تینی نا جمعنے ہون دے او صدرت چنگیاں لے جمدین گا لا پیا کرنا سمجھا گیا کہ کوٹی قدر بیتری ہو جان دی ہے جی ماں جوڑی اچھ قرآن بھی رکھیا ہوئے تو پتر بھی رکھیا ہوئے ایمان داری نار سوچیا کرو تو آپ سینے بندے ہو بھئے ماں پتر جوڑی اچھ رکھیا ہوئے یا کہ قرآن پر رکھ کے پڑھ دی ہوئے او صدرت چھوڑ تے کی اثر پونہ ہے تے جا ماں پتر نو کوڑ بایا ہوئے تے کو فلم لائی ہوئے تو ان دے تکی اثر ہوئے دس سو فرق پونے یا نہیں پونے او جا گوشہ سی چاہا فرق پوندے نیا نہیں پوندے اینا گلنا دی فرق پہ جاندے تے ماما نو چاہی دا ہے پترانو جوڑی اچھ رکھن تے نار اللہ دا قرآن پڑھیا کرن یا سونے نبی دی ناد دی لوری دیتا کرن عورتاں اپنے گرام اچھ بچہ جمعینا تو او گانیا لی لاشر دی او چھوئے ان کیوں کی تہتو آن دی یا بیڑی چنگی بی بی کوئی آوے تتویز آن دا سر نہ ہوگی میں کہہ صدقے جاناں میں تو اٹھے تو ہوں بیڑی چنگی تھی جنڈی بھی بیڑی آباد ہوئی ہے نہ گانیاں نہ نو بیڑی نہیں ہوئی جنہیں تُس آب سیرتے ٹھوک دیتے او جیڑا بچے دنیا تیاؤنا ہے تے گانے سنن لگنا ہے تو مڑکورا آفتہ چلائی رکھ دی تے آپ بھی مصطفی دنیا رہانی ہے نار نار تے بچہ بھی فازہ تے چھریا کیسا دور آیا ہے انڈیا دے گانے ساٹھے بچیاں دے محافظ ہو گئے دور عجیب نہیں آگے کہ انڈیا دے گانے ساٹھے بچیاں دوں انتویزاں تُو بچے ہیں دے محافظ اللہ اکبر خیر بھائیو اے شیطان دی سارے کامنے اوز بندیاں پوٹھے راہ دے لات چڑیا ارز کرنے مقصد آرے اس مقصد والتوجہ رکھو عزیز من ماما دے کردار اقبال فرمان دے سیرت فرزندہا از امہات جہرے او صدق و صفاظ امہات ماما دے کردار دا جہر نظر آنگا بچیاں چون آگی سمجھنا عزیز من والدہ نے پتر نو پاڑے آ تے ایس ونڈ ناڑے پاڑے آ جدو غوث پاک تھوڑا دیا کابل ہو گئے نا چلن پھرن دے تے ماں کیا پتر ان پاڑ دین پاڑا دین پاڑا حضور گو سے پاک دین پڑھنا آستی اپنے شہر کی لان تو بغداد تر پہ بغداد ایران ایسی تے بغداد ایراک بیکس سمجھا گی اوہ تو سرکار چل پہ تے ماں ترن لگیاں اوہ تربیت میں کھائے ماں ترن لگیاں خرچے آستے پیسے نا اوہ نا دی کمیز دے ویچ سین دیتے کہ لو بیٹا تو اٹھا خرچے تے جاؤ اللہ دا دین پڑھو اوہ اپنے بچیاں دین نہیں پڑھیں گے انگریز بڑھے نا لبج دین ساتے انگریز مان جاؤں انگریزی چنگی پڑھن فر فر انگریزی بولن انگریزی سکول لانج پڑھن تے آمور کو نوکری شکری لب جاننے دی حضور تا دین نہیں پڑھیں دے اوہ تے گھٹ توجہ ساکھ بڑھ یہ تے انگریزی توجہ بندکار گئے تے جنہا فیدہ دین دے اوہ تا انگریزی دا نا بچیاں یہی ہے فرق کہ بھی یہ کر جاندین تکلمہ تری جا کوئی نہیں ہوندہ ہوندہ تو توجہ جو ہوتے رہی ہے تے پھر جڑی شایل توجہ رہے ہیں وہ ہوندی تے ہوئی ہوئی اے تو توانو ماں پہ نہیں سکھیں دا تو پتران واپ پڑھ لیا کر ہوئے ماں واپ تچاندین بساڈا چھوڑ پٹواری لگ جائے پڑھ سے لگ جائے جیدے کو لگ لوگ جائے اپنا تے پچارانے کما کے لیا دین دی غرض نہیں رہی بندیان دین لوگاں نو جیڑے بجنے لاکھین آئے چھوڑ نو دین پڑھ آتے ہو آندہ ہے بکھیں ہمارو ساتھ تھو نائے مسئلتہ چیندی یا ساتھ جو کر دے پھر آہ خابر ہو رہی بیٹھے نہیں آندہ تو پچھ ہوئے آہ آسی آئے ہیں تو کنہ کھانا دیتا ہے کاری صاحب کہ نہیں پیشی دے لگ گئے انہیں پکاینا آستے بھی شاہ رہا ہونے مولوی صاحب ہونے تو کھانا پکاؤ تم مولوی بکھیں مر دے آہ جنہ مولویان کامدہ لپدہ ہے اینہ دونیا لپدہ ہی نہیں ہے یہ اہمیں گلہ آنے اور بڑا بڑا معروف جملہ ہے تو بندیان دے مولویان بکھیں مار نا ہے تو دو آنے دے مولوی کھان دے بڑا لے ایک گلت ہے رہو جو بڑا بڑا کیویں کھان دے جو بڑا کھان دے تو بڑا 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 نہیں ہے گلتے دکھلو جاؤ تو سیو یقین کرو یہ انہوں نے بھی سونے دی مردی ہے اے کر لاؤ دو آزار بندہ بیٹھا ہے انہوں نے پراتہ مولوی کے در دن لیا جی جی مگائی ہوگی تو فروض دے نیڑے نہیں جایا جانتے مولوی کے لیا پراتہ سارنگیاں در شرد دو لائے مولوی تریکی سمجھت تو انہوں نے کوئی پاڑتے تاں ساں ایک ایک ڈگڑا لینے مولوی بکھا ہے مولوی ہوں جو اندر دا بکھا نہ ہوئے تو حضور دے دین دا کام کرنے بندے بکھے نہیں ہو سکتے حضور دے دین دیاں بڑیاں برکتہ نہیں سارے ہاں تو اچھا فروض سارے ہاں تو چنگی روٹی اچھے کپڑے اللہ پاک علماء دین وطا کردائے زیادہ منگنے ہی نہیں چاہیدہ یا رسول اللہ پاک سونے ہوئے کپڑے سونے ہوئے کھانا سونے ہوئے تید وہاں اور چاہیدہ کی تیرنا دین دا راندہ بس دوجہ مال جوڑن دنیا دار جوڑن درویش انیس گلنگی لگی ہوت میں یہاں تا جڑا حالی میں دین ہوندہ ہے اندھے کپڑے سارے ہاں تو سونے ہونے چاہیدہ تاکہ ویک کے بندے اے ناکھنبہ کوئی نینے حال اے ناکھنبہ بھائی انہیں بڑے خوشحال نہیں باد حال نہیں خوشحال بن کے عالم دین نورانا چاہیے دائے تاکہ ویکھنا لے بے کے تو اندھے اندھر اس تو امپریس ہوں گے یار اے تے بڑا کمال شعب آئے عزیدہ نے دیوکار عزور غوث پاک سرکار آپ اتنے اچھے کپڑے پہن دیا ہے کہ چور چوری دینیت پیچھے ٹور پہ آئے تے جے کپڑے پھٹے ہوندے تے چورو لینہ آستے مگر کیوں جانا کوئی کائش ہے ہائی تے چورو بھی ٹوری آنا با جے میں لیل میں ماتا میری کام بان جان دیکھو یہ دا مطلب ہے شاہ ورائیت دے ودیہ کپڑے پائے آئے یہ سنے آجے نا مقالبہ چور حضور غوث پاک دا جبا لینڈ ٹور پیا تو جبا جے انڈا پھٹے ہیں انڈا تو ان کے ڈی لوڈ آئی ڈائیس ہو دا جبا لینڈ جبے ویچ کوئی شے آئی جڑا ہوا انڈا بھئے جے چورا لے آتے ہیں میری دیاڑی چنگی لگ جانے اڈے قیمتی کپڑے پہن دے ہیں جڑا اس وقت دا خلیفہ المسلمین سی نا بادشاہ سے انڈے تو بھی اچھے کپڑے حضور غوث پاک دے انڈے ہیں انہی اللہ لباس حضرت غوث پاک سرکار دے بے تن فرما دے وہ چوروے کھیتوز ہے کہ ابھی آجے میں لاعلمانہ تو میری دیاڑی چنگی پہ جانے حضور غوث پاک گئے تو سرکار ابو آمان کوئی نہ کیتا ہو گئے تو انہا جبا لائے کے کلی تے چٹن گیا آپ مسلحے دے گلو چورا کیا بھئی ڈی موجویں نہیں لے بڑی بوہ بھی لتھا ہے تو آپ اتھانا پیشاں چلے کھانے لگا نماز رو پہنے لڑے نا دے دو مکہنے میں تک نہیں لائے کے ٹوڑ جانے اوہ سو چھپ کر کے پھدیا جس لے بوہ جان لگا بوہ نا لبے تو انج مرسائی جیویں جان دے دیا بوہ لبے نا اوہ جلے ویکھا بوہ کونی لبوتے سنفل مکونے اوہ سوٹھے چٹن گیا جتو لیا حضور غوث پاک نے دو ہاں پاس سلام پھیریا تو دو بوہ کھڑک گیا چور چوری پہ کردہ ہوئے دو بوہ کھڑک جائے تو چور تے مار گیا ایمیں کر لے کہ نہیں اللہ تو ان چوری تو بچائی رکھے اوہ جناب اس لئے اوہ سمجھے ابا میں مار گیا تو ایک صاف پہ یہی چھپ کر کے اوہ دیوے چھو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہوں نے انہاں کھیجی آنا بلیا بن ملکان حضرت خضر علیہ السلام دن آئے انہاں خیجی میں سرکار فرمایا آگ ہی دیا ہیں انہاں خیجی فلانہ علاقے دا بندہ انتظام کرنا رہا اللہ دا نیک پیارا بندہ وہ کتب فوت ہو گیا ہے تو سرکار اوہ تھکڑے بندے دیوٹی لانی ہے حضور غوث پاک فرمایا بھی کل انہاں خیجی کل تاک جنہاں بھی ہوگی تو سرکار ذمہ دار تو سی ہوتے انجو میں حکم فرماو میں تیانا آج جی کسی دیوٹی لاؤ حضور غوث پاک فرما نے اندر آجا اللہ باڑے اندر آگے حضور غوث پاک فرما نے جا اس کٹھ دی سب اٹھا سب تے اندر جڑا بندے انہوں لے جا کے دیوٹی لاؤ دے اے ہی کتب ہے اس علاقے دا آپ کہتے ہیں آپ نے فرمایا آجا بھی پہ لیا تیری دیوٹی لگ گئی اس ہے کہہ جی میں چورا کہہ جی میں کتب نہیں میں تھا چورا تو ہی بڑی گیا اور جڑا کرنا ہے کر لو میں کتب نہیں انہوں بڑا ایران ہوئے سائی آن دن کتبے منہ ناڑا منہ نہیں ہوندہ میں چورا آئے رولا کی اسا کیا چالے مڑھو تھی حضور غوث پاک دی بار گا ہے چاہے بابا جی یہ تیاند ہے میں چوراں اللہ اللہ غوث پاک فرما نے یک کے چور ہوئے گا پرہن چور نیریا حضور میری کال سمجھ جا نہیں آئی آپ فرما دن جدو تو میرے بوئے تو اندر داخل ہوئے تیری نیت میرے جبے نو اٹھان دی بان گئی ہے پتہ میں نو وہ سویڑے لگ گیا ہویا سی آپ فرما دن لیکن آج میں نفل تیری واسطہ ہی پڑھ کی اللہ کے دعا کر دارے آؤ میرے امالکہ جے عبدالکاتر تا جبا چور لے جائے اے جبے دی تو ہی نے تجے خالی ٹور جائے اے میرے بوئے دی تو ہی نے اور اللہ جو پالا لجا ہوں دی ہے انہوں نے جا گیا ہے با میں چورے یہ انہوں نے خالی جائے تے اے تبوئے دی تو ہی نے تے جو ہوئے چور تے جبا لے جائے تے جبے دی تو ہی نے کیونکہ یہ قانون ہے نا کہ رضاکار ڈی ایس پی دی بردی تے نہیں نا پا سکتا یہ پایا تجورہ میں تھب دی نہیں بندی نہیں جچ دی نہیں لگ دی نہیں ہے نا مناسب روز باک سرکار دا جبا او بندہ پا سکتا ہے جڑا کم از کم کتب تے ہوئے نا او چورے اوڑے چور چوبا پایا تے تے مڑ جبے دی گھٹ دی آئی تے جب بگئر کوج لیوں ٹور جائے تے اوڑ با میں چورے اوڑ سیدان دے بوئے تو ان جائے تے بوئے دی گھٹ دی آئی عبدالکادر جلانی بھرمانے نے آج میں نفلے سے دوئی دے پڑ داریا میرے امالکا میرے چوبے دی بھی لاج رکھی عبدالکادر دے تروازے دی بھی لاج رکھی اللہ نے میری دعا منظور فرمائیے جا چلا جا اگے چورو میں گا پر آج تے نو کتب پڑا چڑے آئے حضور میاں محمد بک صاحب رہے میں تلالے سرکار بولے بیٹا مڑ پڑ لیا یہ کوری کال سنڈو حضور میاں محمد بک صاحب عبدالکادر جلانی شاورانے مرید اے اے حضور غوث پاکتہ مرید نے میاں محمد بک صاحب آپ فرمادنے جیڑیاں گڑیاں آپے اڈیاں تے قدی نہ چڑھنے اجھایا اوہو گڑیاں اوچیاں اوٹیاں چڑھیاں سایاں آپ چڑھایاں میاں آپ پہ گڑیاں نئی اوچیاں چڑھ دیاں جلی دیر تے ہی چاڑ نڑے نہ چاڑ اللہ اللہ فرمایا اوہو گڑیاں اوچیاں اوٹیاں جڑھیاں سایاں آپ چڑھایاں بھئی توجہ ہے ادرات ادرات محترم سید عبدالکادر جلانی اے اللہ نے ولیدہ تر وعد آئے چڑھا بھی ولیدہ تر وعد آئے تے ہندہ جاندہ رہے سیانے آن دینے در پیر دے ہندہ جاندہ رو اے خالی پھیرے نہیں جاندے اے اے خالی پھیرے نہیں اندے جانان رکھنا چاہی دے جلالہ کیا لین دین جلال کچھ ریا روے شامان آڑی صاحب مقاعدہ نہیں اکو جانان کوئی بنائی رکھی دے سنے آن جے کبھن جانان روے تے سیان میران دیے تے کوجھ توجہ بھی ران دیے ہاں تے ایسے تو اتبائیہ پیاریاں کو جانا آنا ہوں دے نا ہاں عزید ہے نا دیوکار اے اللہ دے ولین پوئے تے باہم چور آ جائے ہاں 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 چور لکا جی کسے گھا رہا ہے اوہ کبندہ سینہ میاں تے غریب بیا اوہ جاگ پیا چور اور نہ کیا خبردار لینہ وسا کیا میں کی ہلنہ ہے میاں سنے تھو آپ کو جنی لب دا توں کی لہوئے اون جے جے کوئی لے نہیں نا تے وسدہ جگئی شامان دا بولڈیچ جندا نا میر علیے جگہ ہوندہ وسدہ ہے جے لٹنے ہی تے ان لٹ اے سنے غریبان کی لٹنے سن تا آپ کو جنی لب دا ہے توں تھور آتی ڈھوڑ نہیں کم لیا اوہ بندہ ٹھوڑ پی اوہ ساکھ ہے بیس را چوندہ سینہ اوہ گیا تے ایک گوہ لتھا سدہ اندر لگا گیا جدو اندر گیا تے اوہ سو جڑا سمان شمانہ اوہ سارا اوہ سچایا جدو اوہ سچایا تے ٹھوڑن لگا تے اوہ اس محسوس کیتا با کئی شئے میری اتھے رہ گئے با کوئی شئے میری اتھے سمانتے میں لئی جانا پر کوئی شئے میری اتھے وہ بوئے کھڑ گیا تے مڑ پیش آٹے آیا جیسے لئے جو تو نکل رازنا بات اوہ تھے گیا تے اوہ تو مڑ پیش آٹے آیا مڑ واپس آیا جدو واپس آیا تے اوہ شئے وہ آکھے با میری مڑ بھی جیلی یہ نہ ہوگی اوہ شئے میری کی اتھے رہ گئی اوہ سلیلو جڑا ہوں دے اندر کام اندھا پیا اوہ مڑ لگ پیا جو لئی جاننا اوہ تھوڑا ہے جو چھڑی جاننا اوہ باڑا ہے اوہ جناب اوہ جلے اتھے کھڑا رہا کھڑا کھڑا اوہ لگ گئی یہ کتاب پر قیدہ لکھے کہ اوہ دا دل جڑا ہے اوہ نے ہی جلگ گئی جی میں کسے فدی آئے ہیں دل کسے فاد لیا ہے اوہ جسے لگا دل کسے فدی آئے ہیں اوہ فدی فدی اندھے اتھے اوہ جڑا ہے اوہ رکت تاری ہی اندھی گئی اوہ بے ہوش ہوکے ہوتے دیکھ پیا جدو اٹھے آتے کیسے پانی دا چھٹا مار کے اٹھایا تھے اٹھے شاہ جی اور ہی کھڑے آئے ہیں اوہ ناکھیا بے ان جڑا لینے ہی دل لاؤناکھیا سرکار ان جڑا میں لین آیا وہ چھڑ دے اوہ جڑا توٹے کھوڑے وہ دا کو جال کرو عدید اندیبکار اللہ باڑیاں دیئے شان ہون دیئے دروازے تے جڑا بھی آ جائے اللہ باڑے خالی نہیں ٹور دے بامے اور ڈاکو ہی ہوئے غوث پاک دا بچ پنائے ڈاکو نے روک لیا اوہ جدو پڑن پہ جان دیا ہے پڑن جا رہے ہیں نا سرکار تعلیم آجتے جا رہے ہیں بغداد راستے جس ڈاکو ہاں نے روک لیا جس ڈاکو روکیا سی نا اوہ دا نام سی احمد بدوی اوہ اپنے دور دا بڑا معروف ڈاکو سی انہیں روک لیا سرکار کافلا روک لیا اوہ لٹن ہاں بھئی سرے کھول کی اوہ جو کو جا مرجی میں اوہ لہن دے دن دنو لہن دن 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 ایک ڈاکو غوث پاک کھولایا چہرے تے نور روحانیت نورانیت وہ کے اوہ سرکے جناب تو اڈے کھول کیے آپ حسن پہ دیا فرما دے مالتے ساڈے کھول بھی ہے وہ ڈاکو سمجھا ہے میرے نالے نانا مزاق کیتا ہے نا کول کی دے پیسے نالے یہ جی کون دست ہے میرے کول ہوئی ہے وہ آگاں ٹرکیہ واپس گیا تو اس جا کے اپنے سردار سارے کولوں تلاشی لے کے لے ایک بچہ ہے لڑکا ہے وہ آن دے میرے کول مال ہے لیکن میرا دل نہیں منیا وہ نہ او سکھا چلو احمد بدوی آئے سرکار نو بیکیا یہاں فرما دیں ہاں جی تو آٹے کول کو جائے وہ کیا ہے کتے جی وہ نائنج سینہ کھولیا تھے بیج پیسے سیتے سانونا کھلیا ہے نہیں وہ گینے تھے دھیر سارے پیسے ڈاکو آندہ ہے دنیا ساتھ ہو پیسے لکان دی تو اسی کڑ کے بار چرک کے سرکار ایک ہی گل تو اسی ایک بار ہی چاہتے ہیں ساٹے کول کوئی نہیں دیا ساٹے دوبارہ پوچھنے بھی کوئی نہیں کیونکہ ساٹہ یہ شکمان ہی نہیں بچے کول بھی پیسے ہو سکتے ہیں اللہ اکبر حضور کو اسے پاک بولے پیار فرماد نے بے شکل تو آٹی ٹھیک ہوئے گی لیکن میں ایس تودس سے ہے میرے کول پیسے نے جو میں کروں ٹورن لگا میری ماں میں نو سبق پڑھایا ہے بیٹا عبدالکادر جھوٹ نہ بولی توجہ ہے کہ نا میں سوتا کیتا ہے میں سوتا کیتا ہے اگر میں پیسے بچوں دا تے مادی گل نہیں بچ دی ان میں مادی گل بچائیے مادے بول تو دولت قربان کی تیئے ترے تکریر ترے رسالہ ترے تحقیم ترے حجر ترے حجر زندہ بھو سیانیاں دے سوتے ہوں دے ایک بندہ بڑا سیانا جہادج بٹھا ہے جہادج چور بھی جہادج ان سیانیاں دی گل سنے آئے چور بھی جہادج بہ گئے وہ اللہ ردہ نیک بندہ سیانا بھی بہ گئے اس بندے کو دھیر ساری رقم آئے جس لئے جہاد سمندر دے درمیان ٹور گیا ہے اس لئے اس چور آکھے ہے کہ ایس طرح دی تھیڑی ہے تو ان دے چھ میرے پیسے نے تو کسے چرال ہے اینج رانگ تھیڑی دے اینج پیسے نے وہ میرے کسے چرال ہے ایس تھی کسے گوڑ وہ بندہ جڑا سلمالک ہاں جڑا گھرو پیسے لے کے آیا تو چور ویکھ لے اوہ سوہ تھیڑی پھت دی سمندر ساٹھ شہ وہ بندے آئے وہ نہ تلاشی لئی ہو تو بڑا کورا بندہ ہے یہ تکی سے بندے کو لوں وہ جی تھیڑی ہے ہی نا تو اہمیں آل آل پائی ہے گل بند ہو گئی وہ بندیاں انہوں لانتان کیتا تو جہاں سے گھنٹ اور پی آو اوہ چور ہڑی ہڑی وہ سباب بے کھڑایا وہ سا کہا یار تیرے کھڑ پیسے دہائے وہ کی دے گتے میں وہ سا کہہ سمندرے سوڑ دیتے تو سا کہہ اینی زیادہ رقم تو سمندرے ساٹھ دیتی انہوں نے کہا بیٹا جی میں آپ سٹی بابا کیوں سٹی آ وہ سا کہہ پتر جدو تو آکھ ہے نا میرے کھڑی گئے بندیاں تلاش لینی ہے یہی میرے کو نکڑ پونے آئے ادیاں کھنا میرے نے کچھ جاں میں چاہ کھنا تیرے نے تو پتر میں ساری عمر اپنے اتے الزام نہیں چوریدہ لگ گنا گیتا میری ساری عمر لگ گئی ہے میرا ریکارڈ ہے میرے اتے چوریدہ الزام نہیں لگ گا میں پیسے قربان کر کے اپنی عزت بچائیے گلد سمجھ جائیے کے نہیں پیسہ ہے یو جڑا عزت تے قربان کی تا جائے پیسے تے عزت قربان نہیں کری دی عزت تے پیسے قربان کری دے ان گل نہ دی سمجھ تے سیانے انہوں نے یہ کمڑیان کی پتا ہوئے منگال کی کی تھی سمجھ آگئی ہے عزت نے دیوکار حضور گوش پاک جیسے وٹے سیزہ دے دیگل سنو سرکار بھرمانے اگر میں کہندہ میرے کوڑ پیسے کوئی نہیں رکم باچ جاندی پر جھوٹ ہوندہ میں مادہ پول بچائے پیسے قربان کی تے نے اے گل ہے میں مادی بولی بچا لئیے حکم ہوتا مان لیا ہے تے پیسے چھڑ دی تے جدو سرکار نے فرمایا تے ڈاکوان دا سردار روپیا کہندہ ہے وہ اللہ وڑی آ تُو کٹی شان والے اپنی ماں تھی بولی تو انکار نئی کر دا میں تے اپنے رب دے دھوک دی تے ہوئے حکم میں بھولائی پیٹھاؤں سرکار میں نو کلمہ پڑھاؤں دوبارہ توبہ کر کے اپنا مرید بڑھاؤں میں توبہ کر لئیے بہجہ تو لسرار چلا ماشتنو فیشا فیرم تُو لالے فرما دیل جیڑا پہلا ڈاکوان دا کرو حضور غوث پاک دے ہاتھ تے تائب ہو کے بیت ہویا ہے او اونا دے جیڑا تالب علمی دورج جاندیاں ملے آئے اللہ وڑے اس شان دے مالکوں دینے اللہ وڑیاں دے کردار متاثر کون ہون دینے اللہ دیوالی نے کلمہ پڑھا کے لٹن وڑیاں نو لٹ لے آئے لٹن وڑیاں نو دولت ایمان دے دیتی ہے دے لو ندہ اپنی طرف مائل کار لیا ہے اللہ وڑیاں دے شان ہون دی حضور غوث پاک سرکار آپ حرمان دنجی پڑھو لائی لہا اللہ وڑیاں اللہ وڑیاں اللہ وڑیاں اللہ وڑیاں اللہ وڑیاں اللہ وڑیاں اللہ دے والی نے کلیمہ پڑھا چھڑے آئے وہ پڑھ لیا تو دنیاں انہیں جنہیں مڑو نار چھلے آئے انہیں کہا استاد جی ان کلیاں پڑھ لیا آئے جی ڈاک کے راڑ کے مارے انتے دے دی ان راڑ کے ہی ٹرنائے سرکار شانوی ناری مڑ رکھو اللہ اکبر سلطان بہرمت اللہ علیہ سرکار بولے تیاب حرمانہ نے علا فی اللہ اللہ چمبے دی بھوٹی تے میرے منوے چے مرشدے لائی ہوں نفی اسبات دا پانی ملے آیا تے ہار رکھے ہارے جائی ہوں اندر بھوٹی مشک مچایا ہے تے جاہاں پھلا دے آئی ہوں جی وے مرشدی میرا کامل باہو تے جائے پھوٹی لائی ہوں الہمدللہ